موسیقی اسلام علیکم ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ڈاکٹر عبد المغنی صدقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر کیسی آر حکومت کی دوسری میاد کے تین سال مکمل بہبودی پروگرام سست روی کا شکار اعلانات پر عدم عمل آوری آمیرانہ فیصلوں سے سیاسی گراف پہ کمی ممبئی میں مجلس کی ترنگا ریالی کو روکنے کی کوشش ناکام رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں افراد کی شرکت حق کی لڑائی قد لڑنے بیرست رویسی کی للکار کسانوں کے لیے وزیراعلا مگرمچ کے آسو بہانہ بند کریں فارم ہاؤس سے نکل کر متبادل کاشت کا حل تلاش کریں ایراجیندر کا تنز سنقی آپ نے دیکھی اب پیش رہے ہیں خبروں کی تفصیل کیسی آر حکومت کی دوسری میاد کے تین سال مکمل ہو چکے ہیں بہبودی اس کی مات پر ادم عمل آوری پارٹی میں بغاوت کی شروعات آمیرانہ فیصلوں کی وجہ سے کیسی آر کے گرافت میں کمی دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے کیسی آر کو عوام کے قریب ہونا ہوگا اعلانات کو عملی جامع پہنانا ہوگا ورنہ کیسی آر کا بیٹے کو وزیراعلا بنانے کا خواب کبھی پورا نہ ہوگا پیش ہے ہمارے نمائندے شمس الدین فیروز کی اے ریپورٹ ٹیارس حکومت کے دوسری میاد کے تین سال مکمل ہو چکے ہیں بحیثیت وزیراعلا کیسی آر کی دوسری میاد کے دوران ان کی کارکردگی کے نشب و فراس پر نظر ڈالے تو کافی اتار چڑاؤ دیکھنے کو ملتا ہے دوسری بار اقتدار حاصل کرنے کے بعد کیسی آر کے فیصلوں میں آمیرانہ جھلک دکھائی دیتی ہے سرکاری وہ سیاسی فیصلوں سے کیسی آر کی مخالفت میں اضافہ ہوا ان تین سالوں میں کیسی آر کے لیے گئے فیصلوں پر نظر ڈالیں تو کالیش ورم پروجیکٹ، دھرنی پورٹل، نئے راشن کارٹ، ریتو بندھو، آسرہ وظائف، کالیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم میں اضافہ ملازمین کی حد عمر میں اضافہ اور سب سے اہم دلیت بندھو اسکیم کا آغاز کیا گیا ان میں چند اسکیم آسرہ وظائف، شادی مبارک کالیانہ لکشمی، ریتو بندھو اسکیم چل رہی ہیں اس پر موثر عمل آوری نہیں ہو رہی ہے کالیش ورم پروجیکٹ کا افتداء بھی ایک سنگ میل ہے لیکن اب تک مضبط نتائج سامنے نہیں آئے ہیں دلیت بندھو اسکیم جس کو پوری ریاست میں عمل کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا لیکن حضور آباد کے انتقابات کے بعد وہ بھی برفدان کی نظر ہو گئی اس کے علاوہ سرکاری ملازمت فراہم کرنے کے معاملے میں حکومت ٹالمٹول کی پولیسی پر عمل پیرا ہے گزشتہ سال ڈسمبر میں پچاس ہزار مقلوع جائددوں کی نشاندہی کی گئی تھی لیکن اب تک اعلامیہ جاری نہیں ہوا حال ہی میں محکومہ فینانس نے جملہ چھہاسی ہزار مقلوع جائددوں کی نشاندہی کی ہے آسرہ پینشن کی عمر کی حد گھٹا کر ستہ ون سال کر دی گئی تین سال کے وقف کے بعد نئی درقا سے وصول کی گئی وظائف کی اجرائی کب سے ہوگی بتایا نہیں جا سکتا بے روزگار نوجوانوں کو مہانہ تین ہزار اکسو سولہ روپے الاؤنس دینے کا وعدہ بھی اب تک پورا نہ ہو سکا لیکن اب تک حکومت زونل نظام کے تحت ملازمین کے تقسیم کا جواز بتا کر پڑھلا جھاڑتے ہوئے نظر آتی ہے اس کے علاوہ ڈبل بیڈرو مکانات کسانوں کے قرض موفی سکیم بھی تاطل کا شکار ہے دھان کی قریدی کے معاملے میں کسان حکومت کے طرز عمل پر برہم ہے حکومت کی کارکردگی کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو عوام ناراض ہے ریاست کا موشی نظام بھی ابتر ہے حکومت قرض لے کر چلائی جا رہی ہے تمام بہبودی سکیم سست روی کا شکار ہو چکی ہیں خاص طور پر اقلیتی بہبود کو اکثر نظر انداز کر دیا گیا ہے دوسری میاد میں سیکیٹریٹ کو منہدیم کرتے ہوئے انتظامیہ کو بکھیر کر رکھ دیا گیا عوام کو اپنے مسائل کی ایک سوئی کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہے سیاسی طور پر کیسی آر کی سیاست کی گرفت کمزور ہو گئی ہے ایر آج اندر کو پارٹی سے نکالنے کے بعد ٹی آر ایس پارٹی میں کیسی آر کے خلاف بغاوت کرنے کے قائدین میں حمد پیدا ہوئی حال ہی میں مجالی سے مقامی کانسل انتقابات میں کریم نگر بلدی کارپریشن کے سابق میر نے بغاوت کرتے ہوئے انتقابات میں باغی امیدوار کی طور پر کیسی آر کو چالنج کیا کیسی آر کو وزیراعلا بنانے کا منصوبہ ٹی آر ایس پارٹی کے بعد قائدین کو حضم نہیں ہو رہا ایسے قائدین پر کانگریس اور بی جے پی نظر رکھے ہوئے ہیں ان تین سالوں میں کیسی آر کا سرکاری و سیاسی طور پر فائدے سے زیادہ نقصان ہوا ہے ایک قانگی سروے میں کیسی آر کو سب سے زیادہ نا اہل وزیراعلا قرار دیا گیا ہے ان سب کے باوجود کیسی آر نے اپوزیشن جماعتوں کو ان پر حاوی ہونے نہیں دیا کیسی آر کو سرکاری انتظامیہ میں ناکام کہا جا سکتا ہے لیکن سیاسی طور پر وہ ایک شاتر سیاستدہ ہیں بہرحال آنے والے دو سال کیسی آر کے کافی اہمیت کے حامل ہیں اگر وہ دوبارہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عوام کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹی میں بڑھتی ہوئی بغاوت کو قتم کرنے کی ضرورت ہے ورنہ کیٹی آر کو وزیراعلا بنانے کا خواب ادھورا ہی رہ جائے گا صدر مجلس ورکن پالیمان بیریسٹر اسد الدین عویسی نے کہا کہ مسلمان اپنے حقوق کی لڑائی خود لڑیں نامنے ہاتھ سیکلر جماعتوں پر انحصار نے انہیں پسماندہ ترین بنا دیا ہے صدر مجلس ممبئی میں پارٹی کی عظیم الشاند ترنگا ریالی سے خطاب کر رہے تھے یہ ریالی مہاراشرہ میں مسلمانوں کو پانچ فیصد تحفظات کے لیے منظم کی گئی حالانکہ اومکرون کے بہانے ممبئی میں امتنائی احکامات نافذ کیے گئے تھے جو اس ریالی وہ جلسے عام کو روکنے کے لیے تھے لیکن ان احکامات کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں مہاراشرہ کے مختلف علاقوں سے عوام نے اس میں شرکت کی بیلسٹ ریویسی نے کہا کہ تعلیمی وہ معاشی طور پر مہاراشرہ کی مسلمان سب سے زیادہ پسماندہ ہیں انہوں نے اعداد الشمار کی حوالے سے اس کی دلیل پیش کی مجلس کے رکنے پارلیمان اور انگباد امتیاز جلیل صدر مہاراشرہ مجلس غفار قادری سابق رکنے اسمبلی وارث پتھان اور دیگر مجلس قائدین نے بھی خطاب کیا الحمدللہ آج مندلس اتحاد المسلمین نے جو ٹیم ورک اور جو اجتماعیت کا ثبوت دیا انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اسی طریقے سے ہم لوگ آگے بڑھتے رہیں گے عزیز دوستو اور مزرگو مسلم ریزرویشن کے عنوان سے آج کا جلسہ منفض کیا گیا ہے مجھے افسوس ہے اس بات کا جس کا ذکر ابھی ہمارے ساتھی رکنے پارلیمان نے کیا کہ تیرنگا ریلی نکالی گئی تو آخر یہ کیا تکلیف ہو گئی شیو سینہ راشتہ وادی اور کانگریس کی سرکار کو کہ جگہ جگہ پر مجلس کے سطافلے کو رکھنے کی کوشش کی گئی افسوس سے اس بات کا ہے کہ شیو سینہ جو راشتہ واد راشتہ واد دن میں چوبیس گھنٹے میں دو ہزار بار کن کے لوگ پکارتے ہیں کبھی یہ کیوں بھول گئے کہ تیرنگا ہی تو ہمارا راشتہ واد کی نشانی ہے تیرنگا ہی تو ہماری نیشنلزم کی پہکان ہے کیوں تیرنگے سے اتنی نفرت ہے آپ کو منجلز سے ہو سکتی ہے مسلمانوں سے ہو سکتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے جو بھارت کے باعزت شہری ہے مگر ہم سے نفرت اتنی بڑھ چکی کہ جب ایک مسلمان اور دلی تیرنگا اٹھا رہا ہے تو تیرنگا نکالو میں بتانا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو کہ تیرنگا بھارت کی پہچانتی ہے ہماری محبت کی نشانی بھی ہے اور ہمارے بزرگوں کی خربانیوں کی ایک مثال بھی ہے اور جن لوگوں نے بھارت کی جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا وہی لوگ تیرنگے کی مخالفت کرتے ہیں جنہوں نے بھارت کی آزادی میں حصہ نہیں لیا اور جنہوں نے اپنے چیلوں سے کہا تھا کہ آزادی میں لڑت حصہ مت لو تم خاموس دھر میں بیٹھے رہو مگر ملک کی تحریف گوا ہے ایکوٹ انڈیا مومنٹ اگر نعرہ کسی نے مومنے میں دیا تو مسلمان تھا تیرنگا بنانے والے میں بھی کون کون تھے بڑی لمبی تفصیل ہے مگر افسوس ہے کہ یہ سرکار تیرنگے کے بھی صلاح ہو چکی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ کہا گیا کہ مندلس کا جلسہ جب ہوگا تو ون فارٹی فور لگا دیئے میں ہمارے ادھم تھاکرے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو ابھی ان کا آپریشن ہوا ہے میری نیک تمنائے ان کے ساتھ ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جل سے جل وہ سہتیاب ہو جائیں گے اور ان کا آپریشن جو ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو سہت ہو جائے گی مگر ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان کی سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ دسمبر کے اس مہینے میں کانگریس کے سابحہ پریزیڈنٹ جو امیدی سے ہار گئے اور کیرل سے جا کر کامیاب ہوئے وہ مومبئی کو آ رہے ہیں تو کیا جب بھی ون فورٹی فور لگے گا یا پھر ان کا استقبال پھولوں سے کیا جائے گا جب ون فورٹی فور لگائیں گے آپ جب کانگریس کے وہ موصوف آئیں گے مہاشے آئیں گے مومبئی کو جب او مائک ران کی بات نہیں ہوگی جب ستہ کی بات ہوگی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں سب سے ہم بات جو آپ اور ہم نے سنا مہاراسترہ کی جنتہ نے سنا کہ مسلم آرکشن کے نام پر کیسے کانگریس کے راشتہ وادی کے بڑے بڑے لیڈرز نے جو بیانات دیئے تھے کہ مہاراسترہ کے مسلمانوں میں وہ جو پچپن کاسٹ ہیں ان کو ریزرویشن ملنا چاہیے مومبرا قیملے جو منلس کے ہر ذمہ دار کے پیچھے رہتا ہے اس نے کہا کہ ہمارے دسترخان سے کھانا اٹھا لیے تو یہ مہاراسترہ کا معصوم مسلمان اتنا خوش ہو گیا کہ اس نے کہا کہ ہمارے دسترخان کا کھانا اٹھا لیے یہ ہم کو کھانا لوٹانے کی بات کر رہا ہے تو ہم نے کھانے کو بھول گئے بھوکا رہ کر اس کو اٹھا لیے ہم نے بھوکا رہ کر اس کو اٹھا لیے مگر جب اختیار مل گیا تو دسترخان پر آپ نظر نہیں آتے دور دور تک مسلمان مسلمان اس دسترخان پر نظر نہیں آتا جس پر بوٹیاں ہیں بہے بڑے کھانے ہیں اور اس کیبل پر تینی لوگ بیٹھ کر دوا دوا کر کھا رہے ہیں جس کا نام ادھا فاکرے بھی ہے جس کا نام شرس پوار صاحب بھی ہے اور کانگریس کے کون ہے کون کہنے نہیں مانے جو بھی ہے آپ کہاں ہیں بتائیے آپ تو باورچی خانے کے پاس بھی نہیں ہیں آپ کو بچلر بھی نہیں ہیں آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو کھانا پکانے کے لیے ہر چیز مہیا کرو اور جب کھانا پک جائے گا تو یہ تینوں بیٹھ کر کھا لیں گے اور ہم للچائیوی نظروں کے ساتھ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر اپنے گھر میں چراف نہیں جلا کر ان ظالموں کو ان نے افتدار دیا کیوں دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مندلس کو اوٹ مت دو مندلس اوٹ کاکے گی آپ نے ان پر فروسہ کیا اب دیکھو دستر خان پر کون بیٹھ کر دبا دبا کر کھا رہا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ مہراشتہ کے مسلمانوں کو سوچنا ہے کہ آپ نے اوٹ دیا تھا راشتہ وادی کانگریس کو اور کانگریس کو جب یہی چناؤ اس املی کے سی تو میں یہاں پر دلسہ کرنے کے لیے آتا تھا ممبئی کے مختلف مقامات پر تو مجھے بڑے بڑے لوگ ایس ایم ایس کرتے بیجاتے واتس اپ کرتے کہ او ایسی مت آؤ تمہارے آنے سے اور ڈیوائیڈ ہو جائے گا ہم بی جے پی شیف سینہ کو روکیں گے میں پکارتا رہا اور کہتا رہا کہ دیکھو بی جے پی شیف سینہ کو تم نہیں روکو گے یہ اقتدار میں آئیں گے یہی کانگریس اور راشتہ وادی آپ کو دھوکا دیں گے مگر مسلمان معصوم ہے دستاخان پر بیٹھنے کے لیے تڑپ رہا تھا مگر معلوم کیا ہوا اوٹ تو مل گیا مہارک کانگریس اور راشتہ وادی جا کر شیف سینہ سے ہاتھ ملا ریزرویشن کہاں گیا بتائیے مندلس کو اوٹ نہیں دیا گیا میں اقرار کرتا ہوں آپ کے فیصلے کا اس کی عزت بھی کرتا ہوں جمہوریت میں آپ کے اختیار ہے کہ آپ کسی کو بھی اوٹ دیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک آپ دھوکا کھائیں گے کب تک مسلمان دھوکا کھائے گا ان ہمدردی کی باتوں کو سن سن کر مندلس پر ازام مندلس پر ازام یہ کیوں شروع کیے تم کیوں نہیں شروع کرنا کیا ریزرویشن نہیں ملنا ہم کو ریزرویشن مہاراشتہ کے مسلمانوں کا ایک رائت ہے ریزرویشن سے ہی مسلمانوں کی صفوں میں غربت کا خاتمہ ہوگا ریزرویشن سے ہی ہمارے بچے اور بچیاں پڑھیں گے ریزرویشن سے ہم کو عزت ملے گی یاد رکھو مسلمانوں اگر ہم کو مارا حق نہیں ملتا لگ بات ہے مگر میں بے عزتی کی زندگی گزارنے کا قائل نہیں ہوں یہ بے عزتی ہم سے کی جانے ہی دھوکے پہ دھوکا ان کو دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھڑکا فاشن کرتے ہیں یہ فلاں کرتے ہیں اور ہمارے آنے پر دولے بھائے آ رہے تو 144 جب راحول گاندھی آئیں گے کیا کریں گے نہیں کوئی وہ مائکران نہیں آنے دو ہم آ رہے تو 144 144 کتنا 144 لگاؤ گے کیا BMC کا چناؤ بھی روک دوگے کیا مہاراشترا کے چناؤ کا روک دوگے ارے او مائکران آ رہا ہے تو آپ پتاؤ ممبئی میں کتنا جینام سیکوینسنگ ہوا ہے تھرڈ وے وائل کی نہیں آئے گی اللہ جانتا ہے ہم بھی نہیں چاہتے کہ تھرڈ وے وائل مگر بوسٹر شاٹ لگائیں گے نہیں لگائیں گے یہ آپ کا کام ہے میں مسلمانوں میں تو بوسٹر شاٹ لگا کے رہوں گا انشاءاللہ ہوتا ہم بوسٹ اپ کریں گے اپنے حاصلوں کو بلند رکھئے کبھی ناومیدی کو اپنے خریب آنے مت دیجئے اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں سرکار سے کہنا چاہوں گا کہ ناکپور میں اسمیلی کا سیشن ہونے جا رہا ہے اگر انتیاز جلیل اور ڈاکٹر رفار خاضری یہ پروگرام بنائیں گے کہ جب اسمیلی کا سیشن چلے گا تو مندلس کو بھی ناکپور میں ایک ایجیٹیشن کرنا پڑے گا تو میں آنے کو تیار و انشاءاللہ ہوتا رہا ہے وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب وزیراعلا کے چندر شکر راؤ اقلیت دوست ہونے کا دھول پیٹتے رہتے ہیں لیکن اقلیتی مسائل کی ایک سوئی کے معاملے میں ادم توجہ کا مظاہرہ کر رہے ہیں وزیراعلا کے چندر شکر راؤ نے ایک سال کے اندر اپنے لیے خوبصورت پرکتی بھون تیار کروایا اور پانچ سو کروڑ روپے رقم خرچ کرتے ہوئے اب سیکیٹریٹ کو اپنی مرضی کے مطابق تعمیر کروا رہے ہیں لیکن گزشتہ سات سال سے حج ہاؤز امارت کے عقب میں وزیر تعمیر امارت کو مکمل کرنے کے بارے میں اب تک کوئی پیشرف نہیں ہوئی ہے اگر یہ امارت مکمل ہو جائے تو وقت بورٹ کو آبد نہیں ہو سکتی ہے سابق وزیراعلا وائی اس راج شکر رڈی کے دور میں تعمیر کے لیے سنگی بنیاد رکھا گیا تھا امارت کی تعمیرات کے کام کا آغاز ہوا لیکن سیاسی وجہات کی وجہ سے امارت کا دھانچہ تیار ہوا لیکن دیواریں اور دیگر انٹریئر کا کام ابھی باقی ہے اس امارت کی تکمیم میں رکاوٹ کیوں ہو رہی ہے اور اس کے کون ذمہ دار ہیں اس کا خلاصہ مشکل ہے پتہ چلا ہے کہ اس امارت کی تعمیر کے لیے جی ایچ ایم سی سے تین سال کے اندر مکمل کرنے کے لیے منظوری حاصل کی گئی تھی اس میں مزید توسی کے لیے جی ایچ ایم سی سے منظوری حاصل کرنا تھا لیکن وقبوٹ نے ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے تعمیری کام کو روک دینا پڑا دوبارہ منظوری حاصل کرنے کے لیے سات تا آٹھ کروڑ پر دوبارہ فیس ادا کرنی ہوگی اگر یہ رقم وقبوٹ ادا کرتی تو یہ امارت تعمیر ہو جاتی لیکن وقبوٹ کے پاس فنڈس نہیں اور نہ حکومت فنڈس جاری کر رہی ہے مجلس کے قائد مقننہ اکبر الدین عویسی نے اسیبلی میں اس امارت کو مکمل کرنے کے لیے توجہ دلائی تھی اور اس کو عقلیتی بہبوت کے دفاتر کے استعمال کرنے کی تجویز پیش کی تھی جس پر وزیراعلا نے تیقن دیا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے گا وزیراعلا کو فی الحال سیکیٹریٹ کی تعمیر میں دلچسپی ہے وقبوٹ حج ہاؤس سے لگے کھلے میدان کو قرائے پر دے کر مہانہ پچاس ہزار روپے حاصل کر رہا ہے اگر وقبوٹ کو فنڈز جاری کریں تو اس امارت سے وقبوٹ کے لیے ذریعہ آمدنی شروع ہو جائے گی لیکن وزیراعلا کو اس امارت کے بارے میں غور کرنے کے لیے وقت نہیں اس معاملے میں وقبوٹ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنی حکومت وقبوٹ اس بارے میں توجہ دے تو شاید یہ امارت مکمل ہو جاتی تلنگرہ کانگریس کے صدر ریونتریڈی کے جاریہ اجلاس کے بعد پارلیمانی حلق جات کا دورہ کریں گے گاندی وون میں کارگزار صدر اور مہازی تنظیموں کے صدر وہ نائب صدور کے ساتھ اجلاس منعقد ہوا اس اجلاس میں ڈیجیٹل رکنی افسازی مہیم سے متعلق تبادل خیال کیا گیا 26 جنوری تک چلنے والی اس مہیم کے دوران 30 لاکھ رکنی افسازی کرنے کا نشانہ رکھا گیا ڈیجیٹل رکنی افسازی میں پیش آ رہے ہیں مسائل پر تبادل خیال کیا گیا اس موقع پر صدر پی سی سی نے ایک 119 اسمبلی حلقوں کے لیے ڈیجیٹل رکنی افسازی مہیم کے لیے مبسرین کو مقرر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اجلاس کے بعد وہ یومیاں دو یا تین حلقوں کا دورہ کریں گے نو دن کے اندر تمام پارلیمانی حلقوں کا دورہ کریں گے ریونتریڈی نے کہا ہے کہ تیس لاکھ کے نشانے کو پورا کرنے کے لیے ہر کارکن کو کام کرنا ہوگا بی جی بی کے رکنی اسمبلی ای راجیندری نے کہا ہے کہ کیسی آر کسانوں کے بارے میں مگرمچ کے آنسو بہانہ بند کریں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرگتی بھون سے باہر آئیں سائنس دانوں اور کسانوں سے بات کرتے ہوئے متبادل فصلوں کے بارے میں فیصلہ لیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی کسانوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر دہلی کے کسانوں کی مدد کرنے کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مرکزی حکمتیں کبھی نہیں کہا کہ دھان نہیں قریدیں گے اس سے پہلے ای راجیندری نے میدک میں خودکشی کرنے والے کسانوں کے افراد قاندان سے ملاقات کی اور انہیں حمد دلائی کے ان کے ساتھ انصاف ہوگا کانگریس لیڈر کے بیٹی کی شادی میں ٹی آر ایس اور بی جی پی قائدین نے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں کی ایک ٹیم ہے بی جی پی کے رکنے سملی ای راجیندری اور ٹی آر ایس پارٹی جنرل سیکرٹری وہ رکنے راجش سبا کے کے شوراو کا جب آمنہ سامنا ہوا تو دونوں بغل گیر ہو کر خوشگوار مونڈ میں نظر آئے دونوں کے درمیان ہوئی گفتگو میں ای راجیندری نے کہا کہ ان کی اے ٹیم ہے اور تمہاری بی ٹیم ہے جس پر کے کے شوراو نے کہا کہ دونوں کی ٹیم ایک ہی ہے مرکزی وزیر کشنرڈی نے کہا ہے کہ معذورین کے مسائل کو پہلے ترجیح دیتے ہوئے ان کی مدد کی جانی چاہیے سکدربات کے پارلیمانی حلقے اود نگر کے کمیٹی ہال میں معذورین کو آلات تخصیم کیے گئے اس موقع پر کشنرڈی نے کہا کہ معذورین کی ملازمتوں میں تحفظات کوٹے میں اضافہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت معذورین کو ہر طرح کی امداد فراہم کرنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ سکدربات پارلیمنٹ حلقے کے ہر اسمبلی حلقے میں اس طرح کیمپس منقض کیے جائیں گے معذورین اپنے نام درج کروا کر مفت میں درکار آلات حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ معذورین کی ودت کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے نائب صدر جمہوریہ ایم بنک این آئیٹو نے کہا کہ ملک کو چھوڑے رکھنے جوڑے رکھنے ایک دوسرے کی تہذیب طرز زندگی کھان پان کو سمجھنی کی ضرورت ہے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت ہن کے شعبے ریجنل آؤٹ ریچ کے وزیر احتمام ایک بھارت شرشتہ بھارت نمائش کا وہ تلگو یونیورسٹی میں افتتان جام دے رہے تھے تلنگانہ کے وزیر داقلہ محمد محمد علی تلنگانہ پلاننگ ووٹ کے نائب صدر نشین بیو نوت کمار کے علاوہ مرکزی حکومت کے وزارت اطلاعات وہ نشریات کے مختلف محکوموں سے وابستہ اہددار اس پر شرک تھے یہ نمائش تلگو یونیورسٹی کیمپس نامپلی میں عوام کے لیے چودہ ڈسمبر تک کھلی رہے گی اس نمائش میں ہریانہ و تلنگانہ کو جوڑی ریاستیں کہہ کر ان ریاستوں کی تہذیب وہ تمدن اور دیگر امور کو پیش کیا گیا قومی اکجہتی کو فروغ دینے ایسے جذباتی کام کی ضرورت ہے جہاں دو مختلف اکائیوں کے نمائن دے ریاست کے اباب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں وزیر پنچہ اتراج ایدیا کر رہا ہوں نے کہا کہ کرونا کی نئی شکل دستک دے رہی ہے اہدداروں کو متحرک ہونے کی انہوں نے ہدایت دی پلے پرگتی دہی ترقی سپائی اور دہی روزگار زمانت پرگرام پر اہدداروں کے ساتھ جائزے اجلاس منقض کیا انہوں نے کہا کہ پلے پرگتی مسلسل چلنے والا پرگرام ہے اس پرگرام کے تحت جتنے بھی ذریلتوہ کام ہیں ان کو پورا کریں انہوں نے کہا کہ اومیکرون ویرس دستک دے رہا ہے اس کے لیے خصوصی طور پر عملے کو تیار رکھنے کی پنچہ اتراج کے اہدداروں کو ہدایت دی ہے اور ضروری اخدامات کرتے ہوئے عوام کو اس سے متعلق شعور بیداری کریں اور کوویٹ کے قواعد پر پابندی کو یقینی بنائیں تیلنگانہ مہیلہ کانگریس کی جانب سے پیٹرول ڈیزل اور ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج ریالی نکالی گئی گاندھی بھون سے ریالی نکالتے ہوئے مرکزی حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے کل ہند کانگریس کی جانب سے دیئے گئے پرگرام کے تحت یہ ریالی نکالی گئی ریالی کے دوران موڈی اور کیسی آر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی تیلنگانہ میں اتوار کی دین ایک سو اٹھاسی نئے کوویٹ کے سزدرج ہوئے ایک موت کی تصدیق ہوئی ہے جاری کردہ بولیٹن کے مطابق ایک سو ترانوے افراد سہتیاب ہوئے ہیں تین ہزار آٹھ سو اکیانوے ایکٹیف کیسز بتائے گئے زلواری سطح پر جی ایچ ایم سی میں اٹھے تر کتہ گولم میں پانچ کریم نگر میں پندرہ کھمم میں چھے میرچل ملکاجگری میں بارہ رنگرڈی میں بارہ ہنم کنڈا میں اکیس دگر ازلا میں پانچ سے بھی کم کیسز درج ہوئے ہیں نو ازلا میں ایک کیس بھی درج نہیں ہوا ذرائع کے مطابق آندھ پردیش میں اومیکرون کے دو کیسز درج ہوئے ہیں تروپتی میں پہلا کیس درج ہوا ہے دوسرا کیس وجیہ نگرم میں درج کیا گیا چارمینار کے دامن میں سال کے 365 دن گہمہ گہمی رہتی ہے سنڈے فنڈے جیسے کہ وقت اس گہمہ گہمی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اومیکرون ویرس کے پیشن ازر بلدیہ کی جانب سے مقرر کردہ سنڈے فنڈے پرگرام کو ملتوی کر دیا گیا چارمینار کی رونق میں اضافہ کیلئے جو لائٹیں لگائی گئی تھی اس کو بند رکھا گیا ہے اس کو کھولنے کی ذمہ داری بلدیہ کی ہے چارمینار کے اطراف دیگر اسٹریٹ لائٹ بھی بند دیکھے گئے جس سے عوام کو اور وہاں پر کاروبار کرنے والوں کو کافی مشکلات کا سامنا رہا بلدی ملازمین کی لاپروہی کا عرباب مجاز سخت نوٹ لیتے ہوئے مستقبل میں اس طرح کی لاپروہی کا مظاہرہ نہ کریں قدب اللہ پور اسمبلی حلقے کے قیسر نگر علاقے میں مجلس کی نمائندگی پر عوام کی تکلیف کو دور کرتے ہوئے ٹرانس فارمر تنصیب کروایا گیا مقامی عوام نے دار السلام میں صدر مجلس بیریسٹر اسود الدین اویسی سے اپنے اس مسئلے کی شکایت کی تھی اور مقامی رکن اسمبلی کی ادم توجہ سے واقف کروایا تھا بیریسٹر اویسی نے محکم برقی کے جنرل منیجر سے رابطہ کرتے ہوئے ٹرانس فارمر کے لیے نمائندگی کی تھی جس کی تنصیب کے موقع پر مجلسی ذمہ دار مرزا رحمت بیک نے وہاں کا دورہ کیا اور مجلس کے پرچم کی بھی رسم کشائی انجام دی امبر پیٹ کے ڈی ڈی کالونی میں ایک ناک سامپ کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے سنسری پھیل گئی تفصیلات کے مطابق اتوار کے دن کالونی کے ایک مکان سے سامپ نکل کر سلسلے میں محکوم جنگلات کو قبر کر دی جس پر سامپوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم کی ٹیم نے مقام واقع پہنچ کر سامپ کو پکڑا آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر کیسی آر حکومت کی دوسری میاد کے تین سال مکمل بہبودی پرگرام سست روی کا شکار اعلانات پر عدم عمل آوری آمیرانہ فیصلوں سے سیاسی گراف میں کمی ممبئی میں مجلس کی ترنگا ریالی کو روکنے کی کوشش ناکام رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں افراد کی شرکت حق کی لڑائی خود لڑنے بیریسٹ رویسی کی للکار کسانوں کے لیے وزیراعلا مگرمچ کے آنسو بہانہ بند کریں فامحوس سے نکل کر متبادل کاش کا حل تلاش کریں ایراد جندر کا تنس اسے کے ساتھ قبرنامہ اقتدام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ